کیٹو پر لاپتہ پاکستانی کو پیما علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے والد کی موت کی تصدیق کر دی پاکستانی کو پیما محمد علی صدپارہ موسم سروہ میں کیٹو سرکننے کی مہم جوئی میں مصروف تھے اور اسی مہم جوئی میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد صدپارہ سمیت غیر ملکی کو پیما پی تھے پانچ فروری کو ساجد صدپارہ اکسیجن سلنڈر میں مسئلے کے باعث واپس بیس کیم آ گئے تھے لیکن ان کے والد محمد علی صدپارہ بیس کیم سے واپس نہیں لوٹے تھے محمد علی صدپارہ اور غیر ملکی کو پیما کی تلاش کے لیے پاک فوج اور دیگر اداروں نے رسکیو اپریشن بھی کیا لیکن کو پیماوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اسلامبار ٹی وی کے مطابق گلگت پیلستان کے وزیر سیاد راجہ ناصر خان اور علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں ساجد صدپارہ نے اپنے والد کو پیما محمد علی صدپارہ کی موت کی تصدیر کی ساجد صدپارہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کا مشن جاری رکھیں گے اور ان کا خواب پورا کریں گے انہوں نے کہا کہ رسکیو اپریشن بار وزیراعظم عمران خان آرمی چیف جنرل کمبر جبید واجوہ اور اسکری ایویشن کے بہادر پیلٹس کا بھی مشکور ہوں واضح رہے کہ پاکستان کے ہیرو محمد علی صدپارہ کو دنیا کی چودہ بلنگ چوٹیوں میں سے آٹھ کو سر کرنے کا اعزاز حاصل تھا ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیچ اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلمبار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب اور فالو کریں موسیقی